سمو اپنے کام پہ جانا جاتا تھا لیکن ننگی اسے روک رہا تھا کہ باہر بہت ہی خطرہ ہے میں تو میں نہیں جانے دوں گا سمو نے اسے کیس کر کے شاند کیا اور سمجھایا کہ میں بس رومرز کی وجہ سے کام بند کر کے گھر پہ تھوڑی بیٹھا رہ سکتا ہوں جو میرے بارے میں رومرز فیل آ رہے وہ بھی تو یہ ہی چاہتے ہیں کہ میں کام بند کر دوں لیکن وہ جو چاہتے ہیں میں ویسا نہیں کروں گا اور اوپر سے تم ہو نہ مجھے پرٹک کرنے کیلئے سمو سے اتنا پیار سے منا رہا تھا تو پھر ننگی مان ہی گیا کہ یہاں ٹھیک ہے سمو نے خود کو بہت ہی اچھے سے کور کیا تھا اور باہر میڈیا والے ساری گاڑیوں پر نظر رکھی رہے تھے ننگی نے سمو کی سرکشا کا سارا بندو اس کر کے رکھا تھا وہ خود سمو کو بیلڈنگ کے اندر تک چھوڑنے جا رہا تھا لیکن پاکنگ لارٹ میں ہی دو لڑکیاں چھپکے سے اس کا انتظار کر رہی تھی وہ لال کلر کی پینٹ سے بھرے دو بکٹ لے کے آئے اور سمو پہ پارک نہ چاہا لیکن ننگی نے اسے کور کیا اور سارا کلر ننگی پہ لگ گیا وہ لڑکیاں چلانے لگی کہ ننگی تمہیں فسار رہا ہے تم چن فین کے ساتھ کیوں نہیں رہ رہے ہو تم نے اسے دھوکھا کیوں دیا اگر تم ننگی سے بریگ اپ کر لوں گے تو ہم پہلے کی طرح ہی تمہیں سپورٹ کریں گے ننگی نے سمو کو حق کیا ہوا تھا اور ان لڑکیاں اسے کہا کہ تم لوگوں نے اس پر کلر ڈالا اور تم جو چاہتی ہو ایسا کروانے کیلئے اسے فورس کر رہے ہو کیا اسی طرح سے تم اسے سپورٹ کرتی ہو اس لڑکی نے چلایا کہ تم شامو کے ساتھ ہو اسی بات سے ہمیں نفرت ہے تم اگر اس کے ساتھ نہیں رہوں گے تو ہم پہلے کی طرح ہی اسے سپورٹ کریں گے ننگی کہتا ہے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے ننگی آگے بڑھ رہا تھا تو وہ لڑکی در کے مارے پیچھ ہٹنے لگی اور اپنے موبائل میں ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دیا ننگی پھر نئی رکا اور کیمرے میں دیکھ کے کیا دیا کہ I don't care کہ تم لوگ سمو کو کیوں پسند کرتے ہو لیکن میں اسے پیار کرتا ہوں اور اس کی ہر ایک اچھی بری چیز کو accept کرتا ہوں چاہے وہ خوبصورت ہو یا بدصورت وہ میرا ہے تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کر لو میں کیسے سے بھی نہیں درتا بس اتنا کیا کہ وہ سمو کو لے کے چلا گیا سمو اسے وریڈلی چیک کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ مجھے کہیں پہ بھی چوٹ نہیں لگی سمو اسے ڈاٹنے لگا کہ کیا تم پاگل ہو تم ایسے اسے بلاک کیا سے کر سکتے ہو اگر وہ ایسیڈ ہوتا تو ننگی نے کہا کہ اگر ایسیڈ ہوتا تو پھر تو مجھے بلاک کرنا ہی تھا گوانشن گھر پہ تھا اور اس نے دیکھا کہ چنفینگ اور سمو والا ٹاپک ٹرینڈ کر رہا ہے اور ننگی کو ہیٹ مل رہی ہے تو وہ گصہ ہو گیا اور اس کی مجھے گالی نکل گئی مرشی اور باتیاں دونوں ہی وہ گالی بولنے لگے تو مجھنگ نے آکے گوانشن کو ایک گھوسا لگایا کہ بچوں کے آگے ایسی بھاشا استعمال مت کرو گوانشن نے اسے بھی وہ نیوز دکھائی کہ میں بیوٹی دیکھو سمو اور ننگی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ کے تو مجھنگ بھی بہت گصہ ہو گیا اور وہ تو مہنگی مہنگی والی گالیاں بولنے لگا گوانشن نے کہا کہ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ بچوں کے آگے ایسی بھاشا استعمال نہیں کرنی ہے پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ ننگی سمو کو پرٹیک کر رہا تھا وہ ویڈیو بھی جلدی آگے بڑھ رہا ہے کہا بھی سارے لوگ ننگی کی تعریف کر رہے تھے کہ ننگی کتنا کمال کا ہے وہ ایک پرفیکٹ آلفہ ہے ننگی نے تو اپنی بیلڈنگ پہ یہ لکھوا بھی دیا تھا کہ سمو میں تمہیں سپورٹ کروں گا یہاں پہ ننگی بھی ٹرینڈنگ ٹاپک کے دیکھ رہا تھا کہ ننگی اور سمو نے اپنے فین کو دھم کی دی سمو اسے شانکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ننگی کے گصے کی آگ نہیں بجھ رہی تھی یہ میڈیا والے کچھ بھی لکھ دیتے ہیں میں ایک دن ان سب کو مار ڈالوں گا سمو نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا کہ ننگی تم تو کافی فیمس ہو گئے ہو ننگی نے کہا کہ آئی تنگ میں جلدی وانٹڈ بن جاؤں گا سمو ہسنے لگا اور اسے گلے لگایا تو پھر تم صرف مجھ سے پیار کرنا لگتا ہے کہ آگے جا کے میرے بہت سارے کامپیٹرز آ جائیں گے